اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو مشہور بولی ووڈ ایکٹر سوشان سنگھ کو اپنی موت سے پہلے کے کئی انٹرویوز اور پبلک کے اندر ایک ایسی ٹی شرٹ پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس پر لکھا ہے شوڈنگر سمائلی اور ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر جانا کہ سوشان سنگھ جیسے ایکٹرز کے اندر عام طور پر سائنس کا نالج اور کومن سینس کا وہ لیول جو کہ اس کے اندر مجود تھا وہ پورے بولی ووڈ کے اندر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا کیونکہ یہ جو بھی شرٹ پہنا کرتا تھا اس کے پیچھے کافی ڈیپ میننگ بھی ہوا کرتے تھے جو کہ اس کی پرسینٹی کو اور مینٹل سٹیٹس کو شو کرتے تھے جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم فوٹون انڈ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں جانا جو کہ سوشان سنگھ اپنے آپ کو یا پھر اپنی خود کی پرسینٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہا کرتا یہ ایکسپیرمنٹ اے کی وقت کے اندر دو پوسیبل ریالیٹیز کو شو کرتا ہے جو کہ صرف آپ کے دیکھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی کہ آپ کے دیکھتے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ ریالیٹی کیا بنے گی یا پھر بات کی جائے اس کی خود کی پرسنل ٹیلیسکوپ کی جس سے وہ ستاروں اور ہماری یونیورس کو دیکھ کر وہاں جانے کی خواہش کیا کرتا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شوڈنگر سمائلی دراصل ہے کیا؟ اس کا سائنٹیفک مطلب اور لوجک کیا ہے؟ یقیناً اس کا سائنٹیفک مطلب جان کر آپ بھی سوشان سنگھ کے سائنٹیفک نالج پر داد دیا بغیر نہیں رہ پائیں گے تو آئیے جانتے ہیں اس پورا سرار سمائلی کا راز شوڈنگر سمائلی دراصل ایک فیمس میم ہے جو کہ سائنس کے ایک فیمس تھوٹ ایکسپیرمنٹ پر بیس کرتا ہے تھوٹ ایکسپیرمنٹ ایک ایسے ایکسپیرمنٹ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں سائنٹیس سوچتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایکچول کے اندر اس تجربے کو کبھی پرفارم نہیں کرتے یا پھر یوں کہیں کہ کر نہیں پاتے یعنی کہ اس کو پریکٹیکلی کرنا ممکن نہیں ہوتا اور یہ صرف ایک ایمیجنری ایکسپیرمنٹ ہی ہوتا ہے جو کہ صرف سوچا جا سکتا ہے اب ذرا اس سائن پر غور کریں جو کہ ایک طرف سے سمائل کر رہا ہے اور ایک طرف سے اداس بھی ہے یعنی کہ یہ ایک ہی وقت کے اندر اداس بھی ہے اور خوش بھی ایرون شوڈنگر ایک آفٹیلین آئرش کانٹم فیجس کے پروفیسر تھے جو کہ کانٹم تھیوری کو ڈیٹیل کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ کانٹم فیجس کا مطلب ہے کہ سائنس کی وہ برانچ جس کے اندر ہم ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات کو اور ان کے ایفیکٹس کو ڈیٹیل کے اندر سٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات یعنی کہ الیکٹرون پروٹون نیوٹرون اور ان سے بھی چھوٹے کوارکس اور ان سے بھی چھوٹی سٹرنگز کو سٹڈی کرنا جہاں کہ قانون ہماری دنیا کے قانون سے بالکل الگ اور سمجھ میں نہ آنے والے ہیں اسی لئے کانٹم ورلڈ کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لئے 1935 کے اندر ایرون شوڈنگر نے ایک تھوٹ ایکسپیرمنٹ کرنے کا سوچا جس کے مطابق ہم ایک بلی کو ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کے ساتھ ایک باکس کے اندر بلکل سیل کر دیتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کینسر کے ذریعے کسی بھی جاندار کو کچھ ہی لموں کے اندر مار کر اس کی جان لے سکتا ہے اور اسی باکس کے اندر ہم ایک چھوٹا سا بوم بھی لگا دیتے ہیں جو کہ اس ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کے ساتھ ہی پھٹ جائے گا اور اس بلی کی جان لے لے گا اب یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے مگر انٹرسٹنگ بات جو کہ کانٹم فیزکس کی ہے اس کے سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کوئی دیکھنے والا ایک سین کو نہ دیکھے ریالیٹی ہمیشہ ایک سپر پوزیشن حالت کے اندر ہی رہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ میری یہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے اسی لئے دونٹ وری میں ذرا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ریالیٹی کو یعنی کہ جو کچھ آپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس کو ایک راستہ سمجھ لیں اور بہت ساری ریالیٹیز کو ایک ساتھ بہت سارے راستے جو کہ ہمارے دیکھنے سے پہلے موجود ہیں لیکن جیسے ہی ہم انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ریالیٹیز ان سب ریالیٹیز میں سے کوئی ایک راستہ بن جاتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اور باقی سب ہی راستے یا ریالیٹیز خود ہی غائب ہو جاتی ہیں اب اس سوچ کو لے کر ذرا اس بلی پر اپلائے کرنے کی کوشش کریں جو کہ ایک باقس کے اندر بند ہے اور جب تک آپ اسے نہ دیکھیں اس کے لئے ساری پوسیبیلیٹیز یا ریالیٹیز ممکن ہیں مثال کے طور پر ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بلی زندہ بھی ہے اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ بوم پھٹنے کے بعد مر گئی اور یہ بھی ممکن ہے کہ بوم پھٹا ہو لیکن وہ پھر بھی بچ گئی ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب کی سب ریالیٹیز اس باقس کے اندر موجود ہیں لیکن جیسے ہی کوئی شخص اس باقس کو کھول کر دیکھے گا ان سب ریالیٹیز میں سے کوئی ایک حقیقت بن جائے گی اور ہمارے اس باقس کو کھولنے کے بعد اس بلی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ اسے کون سی ریالیٹی بننا ہے یعنی کہ ہماری سوچ یا ہماری روح اس دنیا کی ریالیٹیز سے جڑی ہوئی ہے یعنی کہ جو ریالیٹیز یا راستہ ہم خود اپنانا چاہتے ہیں وہ ہی ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں اور اداس بھی لیکن ان میں سے کون سی ریالیٹی حقیقت ہے یہ اس کے قریب جا کر ہی دیکھنے پر پتا چلے گا اور اس بلی کے باقس کی طرح ہی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں خود کو اپنے سائیکالوجیکل باقس کو کھول کر اسے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر آج ہم غم دوک اور پریشانیوں سے گرے ہوئے ہیں وہیں پر ہمارے پیاروں کی محبت اور احساس ایک بری حقیقت کو ایک اچھی حقیقت کے اندر بدل سکتا ہے اور جہاں تک کونٹم لیول پر ان مختلف راستوں کا تعلق ہے جو کہ انسان کے خود چوز کرنے پر ہی اصل میں حقیقت بنتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ابھی بھی کوئی یہ سوال کرے گا کہ جب خدا کی ذات میرے ماضی حال اور مرستقبل کو پہلے سے جانتی ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو اس میں میری کیا غلطی ہے میں تو پہلے سے ہی یہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں بلکل نہیں آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تعالی نے بہت سارے راستے یا ریالٹیز بنائی ہیں جنہیں آپ خود چوز کر کے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اس لیے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں جو مرضی راستہ بنا لو چاہے اچھا ہو یا برا لیکن یاد رکھنا کہ اس کا حساب قیامت کے روز ضرور ہوگا قیامت کا ایک ایسا وعدہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور آج تو یہ سب باتیں آج کی موڈرن سائنس بھی ثابت کر رہی ہے اس لیے صرف جنات اور انسان کو یہ اکل و شعور کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو جو مرضی راستہ اپنا لیں اور قیامت کے روز اللہ تعالی پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ میں تو یہ کام پہلے سے کرنے کے لیے مجبور تھا اس میں میری کیا غلطی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ راستہ اس نے اپنے لیے خود چوز کیا ہے اور اپنے انہی عمال کے ساتھ وہ قیامت کے روز جواب دے ہوگا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ